سمجھ آگئے نہیں جو آپ کی سوال ہی کوئی نہیں تو بار بار پوچھنے کر بیٹھے ہیں پہلے بھی کر چکے ہیں ایدوہ خلافت مومنٹ چلی تھی ان کی اور ہندوستان میں اور سب جگہ خلافت مومنٹ اور اس کے لیے بڑا جوش پائے جاتا تھا حضرت مسلم معود نے ان کو کہا کہ خدا کا خوف کرو اکل کرو اتواری خلافت مومنٹ جو ہے یہ بالکل بیمانی ہے کبھی اس طرح خلیفہ نہیں بنا کرتے اور جس ٹرکی کے امیر کو تم اپنا خلیفہ بنا چاہتے ہو اس کو کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے تمہاری خلافت میں اور خلافت کی تاہید کرنے والے پتہ کون تھے کچھ پتہ ہے آپ کو یاد ہے کچھ خاک سار مہاتمہ گاندھی پندت نحروب یہ خلافت مومنٹ ان کی تلا رہے تھے اور لاہور میں بہت بڑا خلافت مومنٹ کا ایک جلسہ ہوا مولانا شوکت علی نے مولانا کیا نام تھا وہ دوسرے محمد علی جوہر جوہر محمد علی جوہر انہوں نے آکے تقریریں کی اور پھر مہاتمہ گاندھی نے وہاں تقریر کی اور سارا مجمع ایکسائٹ ہو گیا بلے بلے بھی مہاتمہ گاندھی کے دیکھو کہاں سے یہ خلافت مومنٹ کی تائید میں ہے اور مومنٹ یہ تھی ان کو ہندو پاگر بڑھا رہا تھا ان کو کہتا تھا کہ خلافت اگر کرنی ہے تو اس زلیر ملک کو چھوڑو اور مسلمانوں والے کی طرف حجرت کر جاؤ یہ کلامت اگر بڑھت تھی حضرت بستر باہن نے روکا اور کہاں تمہیں کنگار کر دے گے پاگل بنا رہے ہیں خدا کے واسطے ہوش کرو اس طرح خلافتیں نہیں ملا کرتی جہدادیں انہیں پونے بیچیں اور ہندو نے خریدی ساری جہدادیں ان کی جو مزدگار جو تھے خلافت بڑھت بڑی قربانیاں کی انہوں نے ان کے لیے جو ایک کروڑ کی جہدادتی ہندو نے قربانی کرتے ہوئے لاکھ میں خرید دی اور ان کو کہاں نکلو ابھی ہمارے بلک سے اور یہ سارے افغانستان پہنچ گئے ہیں وہ پہلے بھوکا بلک وہاں ان سے وہ سلوک کی افغانستان کہاں دماغ خراب ہے یا کیا کروگے تو بھی آنٹھے چلو نکلو بھاگو یہاں سے مار مار کے ان کو بغا دیا واپس ہے دوستان بھوکے ننگے کچھ کھانے کو نہیں تھا کوئی سب کچھ بک چکا تھا یہ مولیوں کے اور ان کے ہم نماؤں کے کافلے خلافت پر بڑھ کے واپس آئے اور اس وقت فیل کو ہوش آئی کہ یہ کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ اور گاندی جی کا مشہور فکرہ اس نے لکھا تھا انقلاب نے فرس کو وہ فرج کہتے تھے گاندی جی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت موقع ہے کہ تم ہم اپنا فرج بجاتے تو اپنا فرج بجائے بجائے لا ہوگی بجائے تو وہ جو انقلاب کا اینجر تھا بڑا وضائیہ تھا وہ دیکھا کہ یہ خلافت کا پیغام میں رہ گاندی جی کی طرح سے امت مسلمہ کو اور وہاں جب پہنچے تو عطا تو رکھ تو زندہ نہیں تخیید زندہ تھا اس وقت نہیں یہ بائس کی بائس کی بات ہے سن انیس سو بائس تیس میں یہ واقع ہو بائس کے غالب تو ترکی میں جو بھی تھی حکومت انہوں نے نکال دیا سب کو موگیوں کو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور پھر ان کی خلافت قائم کیسے کرتے ہیں عربوں نے تو خود سعودیوں نے اور یہ جو حجاز کے علاقے تھے علاقے کے بددو تھے انہوں نے تو یہ حکومت توڑی تھی ان کی اس لیے یہ کس پر خلافت قائم کرتے ہیں برہراس ہندوستان پر جانگریزوں کی حکومت تھی جنہوں نے ان کو بالاخر مسلمانوں سے بغالت کروا کے ان کو محدود کر دیا اپنے علاقے میں اور بہت برا حال تھا ترکی کا اس وقت تو خلافت کسی معنی میں بھی قائم ہوئی نہیں سکتی تھی چنانچہ وہ وہاں سے مایوس ہو کے واپس آئے پھر انہوں نے ترکی خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ ہم تو اتنے اخلاص کے ساتھ گئے تھے آفر کی خلافت انہوں نے کہا میں کوڑی کی بھروانی جب بھاگو یہاں سے اپنے خلافت لے کے چلتے بناو یہ وہی حرکت دوبارہ کرنا چاہتے ہیں بھول گئے ہیں ان کو یاد دلنا چاہیے حضرت مسلمانوں کے جو اس وقت کے انتباہات ہیں وہ تاریخی نویت کے ہیں وہ دوبارہ شائع کروانے چاہیے ہیں ان میں یہاں بھی پڑھ کے سنائے جائیں کہ دیکھو خلافت کے وومنٹ یہ تھی تمہاری یہ تمہیں تنبیہ کی گئی تھی کتنا تم مخالف بولے تھے احمدیہ احمدیہ جماعت کے خلاف فساد ہو گیا اس موضوع پر جگہ جگہ احمدیوں کو مارا گیا ان کو سیتا گئے گلیوں میں بہت تکلیفیں پوچائیں یہ خلافت کے قائل نہیں حالانکہ خلافت کے دو ہی قائل تھے انہیں کو خلافت دنی رہی تھی لیکن آخر بے پڑھ کے نیپری چیگہ